بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بات کرنے جارہے ہیں موبائل فراڈ سیم فراڈ جو کالز آتی ہیں آپ کا انام نکلا ہے اس فراڈ کے بارے میں تو میرے ساتھ بنے رہی ہے یہ ویڈیو بہت اہم اور ہے اہم انفرمیشن اس ویڈیو میں بہت زبردست قسم کی انفرمیشن لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ کو بتانے کے لیے آپ نے جیسے سنا ہوگا اس انفرمیشن کے بارے میں لیکن میں نے تو لائیو ایکسپیرینس کیا ہے کسی کے ساتھ اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا حاصل ہوگیا جو میرا کولیک تھا جس نے بیک پیک کیا ہوگا تھا چھٹی منظور تھی ٹکر کی ہوئی تھی شاپنگ کی ہوئی تھی پھر بھی اس کو ائرپورٹ میں انہوں نے پکڑی اور پاسپورٹ رکھے واپس بھی دیا تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں ویڈیو اگر یہ اچھی لگی تو اس کو لائک کر دینا بہت شکریہ آپ کا جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بہت ٹائپ کے فراڈ ہوتے ہیں یو اے ای میں یا دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ موبائل فون یوز ہوتے ہیں تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یو اے ای کی تو میرا شاپنگ اس نے کی ہوئی تھی بیگ اس کا پیک تھا اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتایا ہوا تھا کہ میں چھوٹی آ رہا ہوں کسی کو لینے بھی بھیجا ہوا کہ ہاں جی میں جے لے جاؤ فلاں ائرپورٹ سے آگے جب وہ ائرپورٹ پہ گیا تو امیگریشن آفیس نے جب اس کا پاسپورٹ نمبر مارا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ایک کمرے میں لے گئے تو اس نے پوچھا آپ نے مجھے کیوں رکھا ہے کیا ہوا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صرف سیم کارڈ ہے یہ آپ کے نام پہ ایک صرف șiم کارڈ کا نمبر انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے بتایا یہ آپ کے نام پہ چل رہی ہے اور اس سے دہا ساہزار درم کا فراڈ کیا۔ تو اس نے کہا جی مجھے تو اس بارے میں کوئی knowledge نہیں ہے اس کی صرف آپ نے تو انہوں نے کہا آپ کے نام پہ ہے تو اصل سٹوری جو ہے یہ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے تو ہوا گیا تھا ایکچلی اس نے سونا پور سے ایک سم خریدی تھی کسی بنگالی سے ایک سم تو وہ لی جو ابھی وہ یوز کر رہا تھا تو اسی بنگ اسی بنگالی نے اس کی آئیڈی سے ایک اور سم جنریٹ کی اسی کے نام پہ تو اس سم سے اس نے فراڈ کیا کسی کے ساتھ داس ہزار درم ترانسفر کروایا کسی کو انعام کا لالش دیکھے اس کے بعد اس آدمی نے اس وکٹم نے ریپورٹ کیا دبائی پولیس کو تو دبائی پولیس نے ایف آئی آر درج کی اس 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 کیس پہ اس کے بعد اس آدمی کو جو ہے جس کے نام پہ سم وہ ریجسٹر تھی اس کو انہیں روک لیا ائرپورٹ پہ تو کیسا لگا کیسا لگتا ہے آپ کو کیسا لگا ہوگا اس آدمی کو جس کو انہوں نے روک لیا جس کی چھٹی ملدور تھی جس کے گھر والے اس کا ویٹ کر رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا جب سوال جواب سٹارٹ ہوئے جب انہوں نے اس کا ڈیٹا چیک کرنا سٹارٹ کیا ہے انویسٹیکیشن کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے اس لڑکے نے ان کو سیٹسفیر کیا کہ میرا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے نام پر یہ آئی ڈی جو ہے جنریٹ میرے نام کی آئی ڈی سے سیم جو ہے جنریٹ کارلی کسی نے جسی میں سیم ملی تھی وہ سیم ملی تھی باہر جو چھوٹ چھوٹے جو نہیں ہوتے وہ جیسے ایک فر ہمیشہ یاد رکھیں آپ آپ کبھی بھی ان لوگوں سے سیم نہ خریدے سیم خریدنی ہے تو آپ نے شاپ سے خریدنی ہے اور اس سے آپ نے رسید لینی ہے کہ آپ نے مجھے سیم بیچی ہے یہ سستی کا لالش آپ کبھی بھی نہ کریں زندگی میں دو چار پانچ دا سر روپے مہنگی سیم ہوگی کوئی بات نہیں لیکن وہ ایٹ لیسٹ شاپ سے خریدے گے وہ ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے سیم بیچنے کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انویسٹیکیشن شروع ہوئی انویسٹیکیشن کے بعد انہوں نے اس کو سیٹسفائیڈ کیا امیگریشن آفیسر کو تو انہوں نے اس کو اس بات پر زمانہ دی کہ پاسپورٹ آپ کا ہمارے پاس رہے گا آپ یو ای چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ واپس جائیں آپ کا جو کیس ہے وہ کوٹ میں چلا گیا ہے کوٹ آپ کو کال کرے گا آپ کو بتائے گا تو پھر آپ آپ نے وہ کیس جو ہے پروسیڈ کرنا ہے کوٹ میں فیس کرنا ہے اس کے بعد کوٹ فیصلہ کرے گا آپ کا آپ نے اپنی بے گناہی ثاب حابت کرنی ہے کوٹ میں اس کے بعد آپ یو ہی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملے گا تو وہ آدمی واپس آیا آ گیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کی کیا حالت ہوگی آپ امیجن کریں سوچیں دو منٹ کے لیے اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر آپ کیسا فیل کریں گے تو وہ آدمی واپس آیا دو تین بھی نہیں ہوگی ابھی تک کوٹ میں جو ہے نا وہ ڈیٹ ابھی تک نہیں لگی ابھی تک اس کو کال نہیں ہے یہ وہ انسیڈنٹ تھا جو میرے اپنے دوست کے س ساتھ یہ دوبئی میں ایسا رونما ہوا ہے تو میری آپ سے سب سے پہلے سب سے حملی جو پرائیٹی والی بات ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اگر آپ ڈو کا کنیکشن یوز کر رہے ہیں یا ایتی صلاح کا آپ نے کرنا کیا ہے آپ ڈو کے یا ایتی صلاح کی آفیس میں جائیں اپنی ایمریس آئی ڈی دیں اور ان کو پوچھے ان سے پوچھیں کہ آپ نے میرے آئی ڈی پر کتنی سمیں جاری کی ہیں یا کتنی سمیں جاری ہو چکی ہیں میری آئی ڈی پر جو آپ کی سم کٹینیو ہے جو آپ ڈلی یوز کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن جو باقی سم یوز نہیں کرتے ہیں یا آپ کے سم نام پہ جاری ہوئی ہیں وہ ساری بلوگ کر دی یہی اس مسئلے کا حل ہے اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے وہ پریشانی بڑھ جائے آپ کو بھی ایسے کیس کا سامنا پڑے کورٹ کا دبائی پولیس کا سامنا پڑے تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہی آج ہی ہی ہیلپ فل ویڈیو بناتا رہوں گا تو مجھے سپورٹ کیجئے بینگ پاکستانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لہا سکوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے اسلام علیکم